آج کل میری طرف منصوب کر کے ایک وظیفہ چل رہا ہے کہ تیسرے جمعے میں میں نے یہاں کہا ہے کہ تیسرے جمعے کے اندر خاص طریقے سے وظیفہ پڑھا جائے تو بڑا فائدہ ہوتا ہے مجھے میرے فریشتوں کو بھی پتہ نہیں تو مجھے نہیں معلوم اور وہ میری طرف منصوب کر کے ہو رہا ہے کہ جی انہوں نے بڑا رمضان کا تو کم اس کا میرے علم میں تو ہے نہیں بھائی کہ ایسا کوئی خاص وظیفہ بتایا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ تیسرے جمعے میں یہ کام کرنا چاہیے نہ حدیث میں کہیں پڑھا ہم نے نہ کسی صحابی کا عمل دیکھا نہ کسی بزرگ کا قول دیکھا کوئی وظیفہ ہے آج کل وظیفوں کے چکر میں لوگوں پڑھے رہتے ہیں کہ یہ وظیفہ ہوگا تو اس سے ہمارے دنیوی مقاصد پورے ہوں گے پڑھانے ہوں گے قرآن کو بھی اور نماز کو بھی دنیوی مفادات کے ذریعہ بنا لیا یہ پڑھو گے تو یہ دنیوی میں فائدہ ہوگا ارے بھائی خدا کے لئے نماز کو اور قرآن کو تو خالص کرلو اللہ کے لئے اس کے لئے تو کرلو کہ جو میں کر رہا ہوں وہ اللہ کے لئے کر رہا ہوں وہ اس کی رضا مندے کے لئے کر رہا ہوں اس کو خوش کرنے کے لئے اس کے خوشنودی حاصل کرنے کے لئے اس میں کوئی دنیا کا مفاد پیشے نظر نہیں